آج کا جو پیغام ہے وہ مدی کی انجیل اس کے دوسرے باپ اور اس کی پہلی چھے آیات میں سلیا گیا ہے اور میری اس جو پیغام ہے اس کا عنوان ہے سکس مائلز فرام جیزس یسو مسیح سے چھے میل دور اور اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم نے چھے میل کا فاصلہ تیہ کرنا ہے تو تقریباً یہ 11 کلومیٹرز بنتا ہے سفر تو ہم اس کے لئے کپل آف آرز چاہیے ہیں اگر آپ زیادہ ہیلدی ہیں تو اس سے بھی جلدی آپ اس کو تیہ کر سکتے ہیں اور جو یریشلیم سے بیتلہیم کا جو فاصلہ ہے وہ چھے میل کا فاصلہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یریشلیم سے چھے میل کے فاصلے پر بیتلہیم میں ہسٹری میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا کہ ایک ہستی کی پیدائش کماری سے ہوتی ہے اور اگر ہم دو ہزار سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت پر اگر ہم غور کریں تو جو بیتلہیم ہے وہ کچھ زیادہ گنجان آباد نہیں تھا زیادہ آباد ہی نہیں تھا ہسٹری یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت اراؤنڈ ون فیفٹی کے قریب جو ریزیڈنٹ تھے وہاں پر وہ رہتے تھے وہ پرمنٹ ریزیڈنٹ جو تھے اراؤنڈ ون فیفٹی تھے اور یریشلیم اور بیتلہیم کوئی زیادہ دور نہیں ہیں اور جو ابھی میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا کہ یریشلیم سے جو بیتلہیم کا جو دسٹنس ہے وہ تقریباً چھے میل کا ہے جو حوالہ میں نے آج لیا ہے وہ مرتی کی انجلوس کے دوسرے باپ کی پہلی چھے آیات ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دوں اس میں لکھا ہے جب ییسو حیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیتلہیم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یریشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورا میں اس کا سیدارہ دیکھ کر ہم اسے سیجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر حیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یریشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فکیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اسے کہا یہودیہ کے بیتلہیم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیتلہیم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو جب ہم ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں خاص طرح پر یہ سوال آتا ہے کہ یہ مجوسی کون تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے ان کا سفر کتنا تھا اور جو یریشلیم میں مجوسی آئے تھے وہ کتنے تھے اور جس ستارے کی رہنمائی میں آئے تھے وہ کہاں پر نکلا تھا اور یہ ستارہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور وہ اس کی رہنمائی میں کیسے چلے تھے اور وہ یہاں پر یہودیوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے کیوں آئے اور کیوں سارا شہر ڈسٹرب ہو گیا ہے دیکھیں یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یریشلیم کے سب لوگ گھبر آ گئے ایسا کیوں ہوا ہے یہ بہت سے سوالات آج بھی ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں اور اس وقت ان لوگوں کے ذہنوں میں بی بی انہوں نے جنم لیا کہ یہ ایسا کیوں ہے لیکن آج میں جس سوال کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے یہودی رہنمائی تھے وہ بیتلہم کی طرف کیوں نہیں گئے کیونکہ یریشلیم سے جو بیتلہم ہے وہ قریب ہے اور ان کے لیے فاصلہ تیہ کرنا بھی بڑا آسان کام ہے لیکن انہوں نے یہ فاصلہ تیہ نہیں کیا اگر وہ یہ جانتے تھے کہ مسیحہ پیدا ہونا ہے انہوں نے اس بات کو چیک کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے کہ وہاں پر جایا جائے تاکہ چیک کیا جائے کہ وہ مسیحہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ پیدا ہوا ہے یہ نہیں جو مجوسی تھے وہ بہت کم جانتے تھے اس مسیح کے بارے میں اس بادشاہ کے بارے میں جس کو وہ سجدہ کرنے ہے اس کے بارے میں بہت کم جانتے تھے لیکن وہ دور کا سفر تیکھ کر گیا ہے لیکن انہوں نے اپنا پہترین دیا اور جو شریعت کے علماء ہیں جو ٹیچرز ہیں فقی فریسی ہیں وہ یہ سمسیح کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوگا ان کو یہ بھی پتہ ہے وہ کام پر پیدا ہوگا ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوگا کہ ایک کماری سے پیدا ہوگا وہ سب کچھ جانتے ہیں عورت کی نسل سے ہوگا وہ یہ سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ وہ پرانے اہدانامہ کا مطالعہ کرتے آئے ہیں اور وہ مطالعہ کرتے رہے اور بیت الہم قریب ہے مجوسیوں نے ایک بڑا فاصلہ دیکھ کیا بہت کچھ انہوں نے اس کے لیے قربان کیا تاکہ وہ سبادشاہ کو سجدہ کر سکیں لیکن جو وکی اور فریسی تھے اس وقت کے عالم لوگ تھے استاد تھے انہوں نے اس کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی ایفٹ نہیں کی It was a short journey اور یہ بہت چھوٹا فاصلہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ اس کمنگ مسائر کے تعلق سے بہت کچھ جانتے تھے اگر پدائش تیسرے باپ کی پندرمی آیت پڑھیں تو وہاں پر وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا اور اگر ہم پدائش کی کتاب بارے باپ میں پڑھیں تو وہ لکھا ہے ابراہم کی نسل سے ہوگا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ازہاق کی نسل سے ہوگا یہکب کی نسل سے ہوگا یہودہ کے قبیلہ میں سے ہوگا وہ دعوت کا بیٹا ہوگا اور وہ کماری سے پیدا ہوگا وہ بیتلہم میں پیدا ہوگا جیسے میکہ نبی کے صحیفے میں یہ باتیں لکھی ہیں اور اگر میں ان باتوں کو سمرائز کروں تو پانچ باتیں تھیں جو سکولرز جانتے تھے مسیحہ کے تھے وہ کیا تھیں وہ ایک یہودی ہے نمبر دو وہ یہودہ کے قبیلہ میں سے آئے گا اور نمبر دھر وہ دعوت کی نسل سے ہوگا نمبر فور وہ بیتلہم میں پیدا ہوگا اور نمبر فیبت وہ کماری سے پیدا ہوگا اور یہ جو وکی اور فریسی تھے جو یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ وہ کس نسل سے ہوگا وہ کہاں پر پیدا ہوگا اور وہ کیسے پیدا وہ یہ سب کو جانتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت کے بیسٹ اینڈ پریکٹس مانڈڈ پیپل لوگ تھے وہ ہسٹری کو جانتے تھے وہ تورا کو جانتے تھے اور انہوں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں نے توریت کی جو پہلی پانچ کتاب ہے ان کو زبانی یاد کیا ہفظ کیا ہوا تھا اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے زبوروں کی کتاب کو زبانی یاد کیا ہوا تھا اور یہ سب کچھ انہیں نے عبرانی میں یاد کیا ہوا تھا اور آج بھی وہ اس وقت بھی وہ عزت دیتے تھے اور آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ پرانے اہدنامہ کو انتہائی ریورنس سے پڑھتے ہیں اور جب بھی وہ بائبل مقدر جو پرانے اہدنامہ کی کتاب ہے اس کو پڑھتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس کا مطالعہ آج بھی دن اور رات کر رہے ہیں اور اگر ہم جائیں جو جن لوگوں نے وزر کیا ہے وہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو یریشلم کی دیوار جو ہے وہ آج بھی وہاں پر کھڑے ہو کر عدب کے ساتھ پرانے اہدنامہ کی جو عبرانی کی بات ہے ان کو بڑے عدب کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں لیکن جو کوئیسن پیدا ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ جانتے تھے ہیرودیس نے جب ان سے پوچھا کہ مسیح کی پدائش کہاں پر ہونی چاہیے انہوں نے امیڈیٹلی جواب دیا یہودیہ کے بیت لہم اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میکہ نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے اور یہ مسیح کی پدائش سے سات سو سال پہلے میکہ نے یہ پیشین گوئی کی تھی ہم یہ سب کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور وہ کیا کو جانتے تھے لیکن سوالیہ نشان یہ آتا ہے کہ وہ بیت لہم کیوں نہیں گئے تھے جو یہ سوال ہے میں اس کے تین جواب آپ کو دیتا ہوں نمبر وان ان کے علم نے ان کو ذہنی طور پر مفلوچ کر دیا تھا وہ اپنے علم کی وجہ سے ذہنی طور پر سست تھے کیسے وہ دن راز سٹڈی کرتے تھے they knew it کہ کریسٹ آنے والا ہے they knew it کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا وہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ بیت لہم میں پیدا ہوگا وہ سب کچھ جانتے تھے جیسے اگر ہم دوسرے تیموتیوس اس کا تیسرا باپ اور اس کی ساتھویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کچھ لوگ گھروں میں دبے پونک گز آتے ہیں انہوں نے چھوڑی عورتوں کو اپنے کابو میں کر لیتے ہیں اور پھر آگے ساتھویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ وہ سیکھتی رہتی ہیں لیکن وہ کیا کرتی ہیں وہ سچائی کی پہچان تک نہیں پہنچتے حق کی پہچان تک نہیں پہنچتے اور سیم فقی اور جو فریسی تھے اس وقت کے they have good knowledge وہ سب کچھ یسوس مسیح کے بارے میں جانتے ہیں کرائیس کے بارے میں جانتے ہیں مسایہ کے بارے میں جانتے تھے خورستوس کے بارے میں جانتے تھے لیکن انہوں نے اس کو اپنی لائف میں پہچاننے سے انکار کر دیا آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میں بہت سے مذہب کو جانتا ہوں میں نے ان کی سٹیڈی کی ہے میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں میں نے ان کے بارے میں یہ جانا ہے میں ان کے بیچ میں رہا ہوں میں نے ان کے کلچر کو سٹیڈی کیا all these things they say we know about them دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مذہب ہے وہ آپ کو نجات نہیں دے سکتا اگر آپ کے ذہن میں بہت سے باتیں ہیں کہ میں مسیح کے بارے میں یہ جانتا ہوں اگر مسیح کا مقاشفہ آپ کو نہیں ملا اگر وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے آپ کا کرسمس بیکار ہے شرط آپ اس کے بارے میں ہسری جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر پیدا ہوا یہ ہوا مجوسی آئے گڑریوں کے پاس پیغام گیا فرشتوں نے پیغام دیا ہیر ادیس نے یہ کیا یہ سب کچھ شاید آپ ہسٹوریکلی بائبل مقدس کا بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں ہسٹری سے بھی آپ جانتے ہیں لیکن اگر یسو مسیح آپ کی زندگیوں میں نہیں ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے سو میک شئر آپ صرف اپنے علم پر تک یا نہ کریں یسو مسیح کو اپنا شک سے نجات ہندہ قبول کریں وہ جو بیتل ہم میں پیدا ہوا وہ آج آپ کے زندگیوں میں پیدا ہونا چاہتا ہے تاکہ آپ کو آسمانی زندگی کا وارث بنا سکے نمبر دو ان کے مذہب نے ان کو روحانی طور پر بے حس کر دیا تھا کچھ لوگ مذہبی طور پر وہ یہ سمیتے ہیں ہم روحانی ہیں لیکن وہ مذہبی طور پر جو روحانی طور پر ہیں وہ بے حس جتنا مرضی اچھا مذہب ہے مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو اس صباح سے اٹیج کر لیتے ہیں کہ جی میں بیپٹسٹ ہوں میں کیتلک ہوں اور میں پینڈی کاؤسٹل ہوں میں پریس بیٹیرین ہوں میں ولان ہوں میں ولان ہوں اور اس بات سے ہم نشاندہیے کریں اس بات پر ہم یہ تکیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ میرا طول کے کسی ڈینومینیشن سے ہے اس کی بنا پر میں آسمان پر چلا جاؤں گا that's not possible ہم کیا کرتے ہیں ہم ہم رولز کے ساتھ جگل کر رہے ہیں play کر رہے ہیں play play کر رہے ہیں جی میں یہ چرچ کا مہمبر ہوں میں بڑی باقائدگی سے جاتا ہوں میں وہاں پر دہیکی بھی دیتا ہوں میں حدیعہ جات بھی دیتا ہوں میں وہاں پر جو چرچ کے پروگرامز ہوتے ہیں میں وہ سب کچھ کرتا ہوں میں اپنے چرچ کے بارے میں یہ جانتا ہوں ہم روحانی طور پر یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم چرچ کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اسی کی بنا پر ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے but that's not the reality شاید آپ مذہبی تو ہیں لیکن آپ کی جو روحانیت ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جس کا تقاضہ میرا اور آپ کا یہ سکتا ہے اس وقت کے لوگ مذہبی طور پر وہ مذہبی تھے لیکن وہ روحانی طور پر بے حص تھے اور جب تک یہ سمسی آپ کے زندگیوں میں تھیری ہے صرف تھیری ہے میں یہ جانتا میں وہ جانتا ہوں اس ذاتی طور پر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کے زندگی کہیں نہیں جائے گی اور میں دلیری سے یہ بات کہوں گا اگر یسو آپ کے زندگی میں نہیں ہے آپ جہنم کی آگ میں جائیں گے کیونکہ یسو کے بغیر عبدی زندگی نہیں ہے سو اس وقت کے جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے اور وہ تھے بھی وہ روحانی طور پر بے حص تھے جنہوں نے یہ سمسی کو نہیں بہت جانا نمبر در ان کا جو پسے منظر تھا وہ اپنے پسے منظر کی وجہ سے اپنے سٹیٹس کی وجہ سے معاشرتی طور پر ایلوگنٹ تھے پراؤڈ تھا پرائیڈ تھا ان کے زندگی پراؤڈ تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی ان کی سینٹر جو ریزن تھی جس کی بنا پر وہ یریشلیم سے بیتلہم کو نہیں جا سکے think about this the moment کیا ہوا ہوگا کہ وہاں پر وکی فریسی ہیں ہیرودیس ہے اور اچانک سے کچھ اجنبی لوگ آ جاتے ہیں کیا ہے ان کا لباس فرق ہے ان کی گفتکو فرق ہے ان کا جو بات کرنے کا انداز فرق ہے اور جو بھی ان کے تعلق سے ہے وہ سب کچھ فرق دکھائی دے رہے ہیں اور وہ آکر کیا کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے اور وہ کن کو بتا رہے ہیں اس وقت کے جو عالم لوگ تھے ان کو بتا رہے تھے جو سب کچھ جانتے تھے کرائیس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا یہودیوں کا وہ بادشاہ ہے وہ یہ سب کچھ جانتے تھے لیکن ان کو جو پیغام دینے کے لئے آ رہے ہیں وہ اجنبی لوگ ہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے ہیں دور دراز سے آئے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے وہ کہاں سے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے وہ کیسے ہی آن پر پہنچو وہ یہ بھی نہیں جانتے لیکن کیا ہے وہ پیغام لے کر آئے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے بادشاہ کی تلاش میں ہیں جو یہودیوں کا بادشاہ ہے ہمیں یہ بتاؤ وہ کہاں پر پیدا ہوا ہے کیونکہ ہم اسے سجدہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہیرودیس نے سبات کی انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیٹ کیا اور پھر آپ جانتے ہیں ہم نے ابھی پڑا بیدا ہوا کہ انویسٹیگیو اور فریسیوں نے ان کو بتایا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں وہ پیدا ہوگا امیڈیٹلی دی شیئرڈ دی 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 تول ٹو شیئر بید ہیرود جو کنگ ہیرود تھا اس کے ساتھ شیئر کیا اور پھر ان کو یہ بھی پتا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا کیا ہے حالانکہ جو فکر فریسی تھے جب ان کو یہ پتا چلا تھا یہ جو پیغام دے رہے ہیں یہ لوگ جو پیغام دے رہے ہیں ہمیں اس کی تصدیق کرنے ہمیں جانا چاہیے چھے میل صرف فاصلہ تھا چھوٹا سا فاصلہ ہے لیکن انہوں نے جسارت نہیں کی انہوں نے اس بات کو پہچانا نہیں انہوں نے اس بات کو جانا نہیں وہ یہ سب جانتے تھے کہ بیتلہم میں ایک بچہ ایک بیبی پیدا ہوگا اور وہ یہ بھی جانتے کہ یہ بچہ کون ہے ہیرودیس نے جب یہ جانا تو اس نے کیا کیا اس کو مروانے کی کوشش کی اور جب فکیوں اور وریسیوں نے اس بات کو جانا تو انہوں نے اس کو اگنور کر دیا لیکن فکی جو مجوسی تھے جب انہوں نے یہ جانا انہوں نے اس کو سجدہ کیا that's the difference آج آپ یہ سمسی کے بارے میں بہت کو جانتے ہیں کہ آپ ہیرودیس کی سائٹ پر ہیں کہ آپ اس کو مروانہ چاہتے ہیں یا آپ فکیوں اور فریسیوں کی سائٹ پر ہیں ہاں ہم جانتے ہیں لیکن آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں نظرانداز کر رہے ہیں یا پھر آپ مجوسیوں کی سائٹ پر ہیں yes we know Christ لیکن ہم اس کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں میرے عزیزو کرسمس کا یہ پیغام آپ کی زندگیوں کو آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنی زندگی میں اس کرسمس کے بادشاہ کو اس کرسمس کے کرسٹ کو اپنی زندگیوں میں جاگہ دیں گے وہ یہ فرماتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھڑ کھڑاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر اس کو کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ اگر کرسمس کرسٹ کے بغیر ہے اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی بیکار ہے آپ تنہائی کا شکار ہیں آپ پریشانی کا شکار ہیں آپ بیماری کا شکار ہیں آپ تزبزب کا شکار ہیں آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کوئی چھٹکارہ نہیں ہے آپ نے بہت سے اپنی زندگی میں سے کام کر لیے ہیں آپ درباروں پر بھی جا چکے ہیں آپ پیروفگیروں کے پیچھے بھی جا چکے ہیں آپ نے اور بھی بہت سے ٹوٹ کے استعمال کیے ہیں لیکن کرسمس کے موقع پر میں آپ کی مشکلات کا آپ کی بیماریوں کا ایک ایک حل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کرسمس جس کرسمس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو آپ اپنی زندگی میں جھگہ دیں تاکہ آپ کی زندگی کے حالات بدل سکیں آپ بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے آپ مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے آپ کی زندگی میں آپ لڑائی چھگڑوں سے آزاد ہو جائیں گے اور جو ذہنی ٹینشنز ہیں تنہائی کا شکار ہیں جب یسو آپ کے ساتھ ہوگا پھر آپ اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ رفاقت میں ہوں گے اور آپ اپنی زندگی سے مسیح یسو کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں گے خداوند اس کرسیمس کے موقع پر آپ سب کو برکت دے اور میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں ایک نیا اور جلالی کام کریں آپ حیرودیس کی سائٹ کو چوزنا کریں نافقیوں اور فریسیوں کی سائٹ کو چوز کریں آپ یہ نہ کہیں میں بہت کچھ جانتا ہوں آپ کا جاننا بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھی بات ہے آپ علم رکھتے ہیں آپ نے بہت کچھ بڑا ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ بات اچھی یہ ہے آپ پرسنل کمیٹمنٹ کریں یہ سمسی کے ساتھ اور اسے کہیں خداوند میری زندگی تیرے لیے ہے خداوند میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں اور میں تیرے ساتھ وفاداری سے چلوں گا خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا مانگیں گے خداوند آسمان کے خالق اور مالک آسمان اور زمین تیرے ہاتھ کی کارے گری ہیں خداوند تُو نے آسمان اور زمین کو اس لیے بنایا تاکہ تُو اپنے جلال کو اپنی قدرت کو اس زمین پر رہتے ہوئے ساری قوموں پر ظاہر کر سکے آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پونتلے کی چوکی ہے خداوند ہم تیرے سامنے اپنے آپ کو انڈھیلتے ہیں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں اور خداوند اس کرسمس کے موقع پر ہم تُو سے منت کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تیرا پہلا درجہ ہو ہم تجھے اپنی زندگیوں میں پہلا درجہ دیتے ہیں تاکہ تیرے قدوس اور جلالی نام کو عزت اور جلال دے سکیں بڑی برکت دے مسیح اسو کے نام میں آمین